رت منترالے کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ نرملا سیتا رامن کو احساس ہوگا کہ ان کے اوپر ذمہ داریوں کا کیسا پہاڑ ہے نرملا سیتا رامن سنبھو تہ پانچ جولائی کو اپنا پہلا بجٹ پیش کریں گی اور یہ موڈی سرکار کے دوسرے کاریکال کی چنوٹیوں اور لکشیوں کا دستاویز ہوگا مجھے لگتا ہے کہ اگلے پانچ سال موڈی سرکار کے لیے چنوٹی پرون ہوں گے اور اس پوری چنوٹی میں سب سے بڑی جو بات ہے کہ روزگار کی ہمیں ایکانومک ریوائیول کی ایکسپورٹ کیسے بڑھائے جائیں اور سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ریسورسز کیسے جنریٹ ہوں کئی فرنٹ پہ کام کرنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ موڈی سرکار اس بات کو جانتی ہے اور نشی طرف سے سیریس چنتن بھی ہوگا اور کچھ کاروائی بھی ہوگا آخر یہ چنوٹیاں کیا ہیں اور نیسو کے آخرے کیا سچائی بیان کر رہے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی چنوٹی ہے لائک نوجوانوں کو روزگار دینا دوسری چنوٹی ہے گرامین خپت کو بڑھانا جس میں کسانوں کے ستھی کو صدارنا لکشے ہونا چاہیے تیسری چنوٹی ہے نوٹ بندی کے شکار چھوٹے اور مدھیم ادھیموں کو مجبوط کرنا کیونکہ یہ سب سے زیادہ روزگار پیدا کرتے ہیں بینکوں کے NPA کو کم کرنا تاکہ وطیعے سنسطھائیں بازار میں ادھیم پیسہ لگا پائیں GST کے موجودہ ٹیکس دروں کو کم کرنا سرکار کی آئے بڑھانا تاکہ ساماجی کلیان کی یوجناؤں میں نویش ہو پائے پیٹرولیم پدارتھوں کے کارن بڑھنے والی مہنگائی کو روکنا اور گھرے لوگ خپت بڑھانا کیونکہ اب تک اسی وجہ سے عرض ویوستہ کو گتی ملتی رہی ہے روزگار در کا کم ہونے کا ایک بہت بڑا کارن جو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو دوسری سکیمز ہیں جیسے انہوں نے سٹارٹ اپ انڈیا کیا اور اس طرح کی اس میں بہت سارے لوگ جو نوکری کر رہے تھے وہ نوکری سے خود کی اوڈیوگ دھندوں کی طرف بڑھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکڑے نوکری کو تو دکھاتے ہیں کہ نوکریہ کم ہوئی ہیں لیکن اس کی وجہ سے انیمپلائیمنٹ بڑھا ہے میں یہ نہیں مانتا روزگار کے لیے آپ کے پاس دو مکھی آدھار ہیں آپ کو رورل ایکانومی میں آپ کی ساٹھ ستر پرسنٹ آبادی رہتی آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے اور اربن شیطروں میں آپ کو سمال سکیل انڈسٹری پہ دھیان دینا ہے دوہزار سولہ کی نوٹ بندی کے بعد پہلی بار آئے مکمل آنکڑے کہہ رہے ہیں کہ فیسلتی ارث ویوستہ کو سنبھالا نہیں گیا تو آگے راستہ بہت فسلن بھرا ہے یہی وجہ ہے کہ پردھان منطری نے اپنے پہلے کاریکال میں سب سے اچھا کام کرنے والے سڑک پریوہن منطری نیتن گڑکری کے کندھوں پر ایک اور منطرالے کی ذمہ داری ڈالی نریندر موڈی پاچٹو سرکار میں نیتن گڑکری لگو اور مدھیم ادیوگ منطرالے کی بھی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں یہ ذمہ داری بتاتی ہے کہ روزگار کو لے کر موڈی سرکار کتنی کمہیر ہے کیونکہ نوٹبندی کے بعد لگو اور مدھیم ادیوگوں کی کمہ ٹوٹ گئی جس سے روزگار کے آنکھڑے بگڑ گئے دیکھئے منفیکچرنگ کا برحال اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ایکانومک سلوڈاؤن ہے ڈی مونٹائزیشن کے بعد میں انفارمل سیکٹر بند ہو گیا انٹرنیشنل جو ڈبلپمنٹس ہو رہے ہیں اس کے قرارے آپ کے ایکسپورٹ نہیں پڑھ رہے ہیں یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں تو نشید روپ سے آپ کا منفیکچرنگ سیکٹر پہ اس کا پرباہ ہوئے منفیکچرنگ پہ پرباہ ہوئے اس لیے آپ کے جاب گروت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ منفیکچرنگ سیکٹر پریشر میں اس لیے آپ کا جو ریونیو ٹارگیٹ ہے ٹیکسز کا وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو نشید روپ سے ان باتوں کو آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور اس بات پہ آگے پلاننگ کرنی پڑے نریندر موڈی سرکار کے پہلے کارکال میں نیٹن گھڑکری کے سارک پریوہن منطرالے نے ارث ویوستہ کو سب سے ادھک جان دی تھی اب ان کے کندھوں پر انفرسٹیکچر کے ساتھ لگو اور مدھیم ادیوگ کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں کھیتی کے بعد سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوتے ہیں ارث ویوستہ اور راجنیتی کے بیچ رسی پر چلنے کی طرح سنتولن قائم کرنا پڑتا ہے ذرا بھی سنتولن بگڑا اور دونوں ختم یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دوہزار انیس کے لوگ سبح چناؤں میں نریندر موڈی کی کامیابی کے پیچھے ان کی ویل فیر سکیمز کا بھی ہاتھ ہے سوچھتا، اجولہ، سوہبھاگی پردھان منطری آواز آیوشمان جیسی ویل فیر سکیمز نے نریندر موڈی کے پکش میں نئے ووٹرز تیار کیے یہ ووٹرز اس لیے مہتوپون ہیں کیونکہ ان کا رشتہ گرامین علاقوں سے ہے اپنے ویل فیر سکیم سے نریندر موڈی نے گرامین علاقوں میں بی جے پی کے لیے نیا ووٹ بینک تیار کیا لیکن سوال ہے کہ ایسی یوجنائے ووٹ کے لیے تو اچھی ہیں لیکن ارث شاستر کے لیے بری ہیں ایسے میں اپنی دوسری پاری میں پردھان منتری نریندر موڈی اور وکت منتری نرملا سیتا رمن راجنیتی اور ارث شاستر میں کیسے سنتولن بناتے ہیں یہ سرکار کے لیے ایک امتحان ہے کچھ آنکھوں پر غور کرنا ضروری ہے نئے آنکھوں کے مطابق سرکار کا کرز انچاس فیصدی بڑھ کر بیاسی لاکھ کروڑ ہو گیا ہے دوسری طرف سرکار کی آئے کا سروت یعنی ٹیکس کلیکشن کم ہو رہا ہے وہ چاہے دکھتیگت آئے کردر ہو یا کارپوریشن ٹیکس یا کسٹم بیوٹی یا سی جی ایسٹی جی ایسٹی لاغو ہونے کے بعد سرکار کا راجستو کم ہوا ہے مانکرے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے خزانے میں پیسہ نہیں آ رہا ایسے میں وہ کلیان کاری یوجناؤں پر خرچ کیسے کرے گی دیکھیں منی سیکچرنگ چیتر میں جی ایسٹی وغیرہ آنے سے ٹیکسیشن میں کافی لوگوں کو خواہت ملی ہے منی سیکچرنگ سیکٹر کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس سمسیہ ہے کہ ہمارے کپیٹل کاؤسٹ انڈسٹری لگانے کی بہت زیادہ ہے دوسری طرف سچ یہ بھی ہے کہ دو ہزار انیس کے چناؤں میں بے شمار کامیابی حاصل کرنے والے نرندر مودھ جانتے ہیں کہ ان کی کلیان کاری یوجناؤں نے انہیں گرامین ووٹرز تک پہنچایا اس لئے تیس مائی کو نتیجے آنے کے بعد بی جے پی کاریالے میں اپنے سواگت سمادوں میں نرندر مودھ ان لیوجناؤں کی کامیابی کا سکر کرنے سے نہیں چکے